وکیل ہتھیاکانڈ کا کھلاسہ آگرہ پولیس نے ادیوقتہ کپل پوار ہتھیاکانڈ سے پردہ اٹھا دیا ہے پولیس نے اس معاملے میں کپل کی ساتھ سمیت تینوں آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ مکھیہ ابھیوکت جیتو یادو ابھی بھی فرار ہے گھٹنا کے پیچھے جانس میل میں موجود کپل پوار کی پتنی ممتہ پوار کی پروپرٹی کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں پیسے کے ساتھ ساتھ کئی پلوٹ شامل ہیں ادیوقتہ کپل کی اپنی ساتھ نرملہ کے ساتھ پچھلے کئی ورسوں سے ویواد چلا آ رہا تھا لیکن ایک ورش پہلے ہوئی انسپیکٹر ممتہ پوار کی موت کے بعد یہ ویواد اور گہرا گیا ادیوقتہ تک تھی ساتھ نرملہ نے علاقے کے ہی رہنے والے جیتو یادو کو دس لاکھ روپے میں ہتیا کی سپاری دی جس نے ماروتی وین میں شراب پلا کر سیڈ بیلٹ سے ادیوقتہ کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی اور لاش کو اٹاوا کے بھر تھانہ چھتر میں لے جا کر فیک دیا جیتو نے پوری ہتیا کان کی جانکاری ساس کے گھر جا کر دی اس دوران ویہ سی سی ٹی وی کی رینج میں آ گیا بس یہی سے پولیس کے ہاتھ سراغ لگا تو کڑیا ایک سے دوسرے سے جڑتی چلی گئی آگرہ سے بیورو ریپورٹ پرائیمیٹی نیوز تھانہ چھتہ چھتر میں رہتے تھے ان کے گائب ہونے کی سوچنا ستائیس اپٹوبر کو تھانے پر آئی تھی جہاں گمسودگی درج کرتے ہوئے چھانوین کے لیے ہم نے ٹیمیں لگا لی تھی چھانوین کے دوران یہ گیات ہوا کی ان کی ڈیڈ باڈی تھانہ بھر تھنا اٹاوا میں ملی ہے پوری سنافت کرتے ہوئے ایس پی سٹی کے نترتوں میں سیو چھتہ اور کرائیم برانچ کی ٹیم خانہ چھتہ کی ٹیم نے اس پوری گھٹنا کا سفلتہ پروقت انعورن کرتے ہوئے اس گھٹنا میں سامل تین ابھیقتوں کو گرفتار کر لیا ہے ان کے پاس سے گھٹنا میں سامل ایک فورڈ ویلر گاڑی جائلو گاڑی اور عوید اسلحے بھی برامد ہوئے ہیں پوشتاش میں ابھیقتوں نے بتایا کہ دیرانک چھبیس تاریخ کو تین میزر ابھیقت جس میں سے ایک ابھی سیس ہے جیتو راہل اور انور نے کپل کو شراب پلائی کھانے میں نشے کی گولی دے کر اس کو بے ہوشی حالت میں گھاری میں لات کر سیٹ بیل سے اس کا گلہ دوایا اور آگرہ میں اس کی ہتھیا کرنے کے اپراند ڈیڈ بوڈی کو اٹاوہ لے جا کر نہر میں فیک دیا جہاں اس کی برامدگی ہوئی پوری پوشتاش میں یہ سنگیان میں آیا کہ کپل پوار کے پتنی کی ایک سال پہلے مرتیو کے اپراند کپل پوار کے ساس سے ان کے پروپرٹی کے بیواد کافی بڑھ گئے تھے ساتھی ساتھ جیتو یادہ جو کپل کے ساتھ پروپرٹی کا کام بھی کرتے ہیں ان دونوں کے بھی آپس میں انبن تھی جس کے قارن مرتک کی ساس نے جیتو کو کپل کی ہتھیا کرنے کے لیے کہا تھا اور اس میں سے کچھ پیسے بھی ایڈوانس کے طور پر دیئے گئے تھے مین ابھیقت جیتو یادہ کے لیے ہماری ٹیمیں لگی ہیں سکر اسے گرفتار کر اسے بھی جیل بھیجا جائے گا اس پوری ٹیم نے ٹیکنیکلی اور سی سی ٹی بی فوٹیج کے مادھیم سے جو ابھیقتوں کے دوارہ جو بیان دیئے گئے ہیں اس کو کوروبریٹ کیا ہے اور شاکشوں کو سہی ڈھنگ سے سنکلن کرتے ہوئے جو ہے اس میں سگھر چارشٹ لگا کر ان سبھی ابھیقتوں کی بیرود کٹھور کاروائی کی جائے گی کتنا ایمونٹ سے ایمونٹ دیا گیا تھا اور سپاری کو پوستاش میں ان دونوں ابھیقت نے بتایا کی مرتک کی ساس نے دس لاکھ روپے کا آفر جیتو یادہ کو کپل کی ہتیا کے لیے دیا تھا جس میں سے ایک لاکھ روپے ایڈوانس کے طور پر اس کے پہلے دے دی گئی تھی سیس نو لاکھ روپے سیس تھے جو انہیں بعد میں ملنے تھے دیکھئے ابھی تک جو چھانبین میں اور پوستاش میں کئی ساری پروپرٹیز جو ان دونوں کے بیچ میں تھی جس کے پرکاس میں آئے ہیں جیسے میرٹ میں ایک پلوٹ یہاں کھانا چھتہ میں دو اپارٹمنٹ ایک اور قرائے کی دکان ساتھی ساتھ ایک اور پلوٹ جس پہ بیواد چلنا ہے ان سبھی پروپرٹیز کو لے کے ان کی آپس میں انبنتی اور پچھلے ورش ممتہ پوار کی مرتو کے بعد یہ بیواد اور زیادہ ہوا جس کے قارن اس نے یا ان کی ہتیا کی پلاننگ کی اور اس بھٹنا کو پوری طریقے سے انجام دیا